جیو جیو آنی سارے پیارنا جبو ایک او انکار ست نام کرتا پرک نرپا نروہر اکال مورت اجنی سیپ آنگر پرساد جب آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے پی سچ نانک حسی پی سچ جیو جنو دیو راکھ ہر پرب تیرے آ کہتے گنو اسنکھ اوگن میرے آ آسنکھ اوگن خطے پیرے نتبت صد پولی ہے موہ مگنک رالم آیا تو پرسادی کو لی ہے لوک کرتو بکار بگھڑے رب نیر ہونتے نیرے آ بین وانت نانک دیاتار ہو کارڈ پاو جل فیرے آ سجن سچا پاتشا شرشان درسا جس پاس بیٹھے آن سو ہی ہے سب نام دابے سب ست نام سری واہ گرو ساہب جی سلوک کرن کارن پرب ایک ہے دوسر ناہی توئے نانک تیس بھل ہارن جالتال مہی عل سوئے کرن کارن پرب ایک ہے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی خطے ست گرو جی دی سات جی دواج جی گرو گرو خالصہ سات سنگ جی تان تان ست گرو گرو ارجن دیف سہو جی مہاراج چل رہی لڑی بار کا تھا سری سوکھر منی صاحب نیت نیم دی ساتی بانی جیس بانی نو پڑھنا ماندے اندر شانتی ٹکاو بندہ ہے تتی تبیوتے بیٹھ کے بھی ست گرو مہارا سچے پادشاہ نے شان تراز رکھیا ہے فرماؤ دے ہن قوی سنتوک سنگ جی اور مہاں برکھانے کا تھنا انسار جتہ جائے بہر میرا ست گرو سو تھان سوہاوہ رام راجے گرو گرن سہد انسار چاہے ست گرو کی تیوی جا کے بیٹھے ہن مہا پرش فرماؤدے نے جی تتی تبیوتے بھی جن پائے لے تاں شانت ہو جاندی تب تکڑا بھج گیا گرسی تل نام دیوں ایک ہندی منوکھی بدھی منوکھی سوچ اوہ اینہ چی جاندوں بہت پیچھے ہٹ بھی ہیں ایک ہندہ شہدہ بڑا گرسک جس دے اندر پورن نشچہ ہے کہ کرن کرن پرابیق ہے دوسر نہ ہی کوئے ان نشچہ ہے کہ سارے ہی کارجان کرن پرابیق ہے سو ساتگرو مہاراج کرپا کرن یہ بھبیق بدھ ہے جتھے دنیاوی بدھی کئی پرکار دی ہندی ہے ملین بدھ ہچھ نہیں مہاراج کہنے جدو ملین بدھی جڑی ہندی ہچھ نہیں ہچھی ہو جاندی پانڈا ہچھا سوئے جوت سپاپسی پانڈا ات ملین توتا ہچھا نہ ہوئی سی ساتگرو کہنے نے گرو دوارہ ہوئے سوچی پائے سی کسی دے مجھوی کسی دے مانوی جڑے وچار ہوندے نے ملین ہچھے کا ویچہ آب ہوتائے سی جاپا وچار کے دیکھئے پرمیشر سہاں نے دے ہردیج بیٹھے گئے انہ دی جوت اپنے اندر براج مان ہے پر جوت کریا نہیں کر دی کریا کر بندی ہے انہ نے صرف سانو ستہ دے جیتھی بس اپنے کور جیو آتما اندر پر کاش ہے سب کچھ ہے پر گرمت کو ورلا گرمت چلے جیو یہ اجل یہ سکھی ہے اے اصل ویچہ جنیاں پنگتیاں نے یہ پنگتیاں نے سکھنا ہی سکھی کی چیز ہے جن نے بھی دنیا دی بند تر بندی ہے جو جو کچھ ہندہ ہے جو ہونا ہے وہ اپنے یہ سارے کارنا نو خود بنا لے دے اوڑ دا وہ بندے ہو دے پچھے 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 اتھے پہنچ گے جتے مہاراج شکار بھیڑ دیا وہ آکے مہاراج نے لگ گے جنہوں پہنچیا سرگرہ نے اپنے ہاتھ کر دیتا اپنا پٹھا ہاتھ سے بٹھا دیں دے ہندے وہ باج جا کے ہاتھیں بیٹھ گیا پچھے پھوج پہنچ گی اے نے جی اے بہت شادہ باج صدگرو کہنے ہاں ہمیں بتا ہے پر اے انہوں ساڑھی شرن آیا ساڑھے ہاتھیں بیٹھا آکے اے انہوں اپنی مدین آڑا ہے اسے تکوی لے کے نہیں آئے اس کر کے اے جڑا باج ہے ساڑھے پاس رہے گا ساڑھا وہ کہیں دوسری کان ہوں دے باج شادہ ہے تھوڑی تکرار ودی پاہی بیدی جاند ہونہ نے پھڑکے اتھ ہی کٹ دے ساڑھے گرہ کے بھول دے کے دا وہ گسے دے پرے پیتے باج شادہ گھڑ گئے باج شادہ گھسا آیا باج شادہ نے ساتھ ہیار پھوج پہی تھی کارن کارن پرہ پہیے گیا مڑی جی گل تو ہی کئی بار جنگہ لگ چندہ ہے مڑی جی گل تو ہی لڑائی ہو جاندی ہے بے شک پچھلے اعتحاس ساتھ جگ تو لے گے آج تک دے پروڑ لو ہر ناکش من دیکھ لو کہہ دائی تم کی کہنے ہر ہر اور آم رام یہ بند کر میرا نام لائے انہی گل تو ہی ہے انہی اڈی پہی ہن پاکت نہیں تا پر میشہ دا ہی نام لائے نا کتھے تا گل پہنچی ہر ناکس زوستہ ہر ماریا پرہ لات رایا جنگ ہونا مجھے کارن مڑا جا بڑ گیا مڑا ہے ہون سوات دی جاندی ہے کیوں کسی چیدہ جدو خاتمہ ہونا ہوندہ ہو دے پچھا کارن مڑنے شروع بھنجانے ہوئے رہے مڑا مڑا نجر آنے لگ جاندہ ہوئی ہون گڑ بڑ چی نجر آنے ہی کچھ جو ہون آج دے سمیچ چووی کانٹے پچھا ست ست پچھاڑ آ جاندے آج دنیا چھ تین بڑے پچھاڑ آئے کاؤ ہی بڑے بڑے سنامی لہر دی بارنگ بھی دیتی ہوئی ہے یو ایسے بھل پتہ لگ دا ہون کچھ کارن نجر آ رہے ست ست چووی کانٹیاں دے بیچ آ جاندے لگ دا کہ ہون کچھ ہو رہا ہے کہ تے اگل لگ رہی یا نہیں کہ تے کچھ ہو رہا ہے کہ کارن کارن پر ایک اور دنیا دے جڑے نے کھانے پینے گلن باتا تو کچھ آنپا ہو رہا ہے کہ پرمیشن دا تیار کریں جاندے نے کچھ ہے نورتھ پول کو مکے ساؤتھ والد نو جا رہا ہے وہ بھرک پا رہا ہے وہ تو بھی لگ دا کچھ ہے ایس طرح ایک کارن کارن پرمیشن نو دیکھ لہی دا وہ کارن بنا رہا ہے ہڑی ہڑی بنا رہا ہے کارن جنگا جتا دے کارن بڑ جاندے نے ایسے ترہی ہور بھی کارن بڑ جاندے نے کننے کا کارنہ دا جکر کریے ماری جی گل کہیں سی دروکتی نے انہے دا پوٹا انہی رہا ہے وہ کتے پانی جنگی پہا ہے بس ایس طرح ہی ساری چنگیاری پڑت پی یہ ساری گلنہ کنی آگے کریے کہ وہ کارن کارن پرمیشن جی کی کردے نے کدوں کردے نے پرمات مجھانے اوہ نمہ آپ ہی پتا ہے کسی بھی گل دے کارن بہتنا آپ ہی بڑھوں دے نے پھر آپ ہی کردے نے یہ تھے کارن کارن نام کارن نام سنسادہ ہے کارن پرپنچ دے کارن سادن جو ہندے نے محی تت تاتک شبد سپرس راس روپ گند پھر اکاش تت ہوا تت پانی تت اگنی تت 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 یہ نوی کارن کارن کھے دے نے سادن سارے کارن جو پرپنچ ہندے نے انہ دے کارن سادن جو نے انہ نو بڑھوں دے کہ دنیا میں یہ تو دنیا میں دو آرد تو آردت ہے کمی آرد تو جڑا پندہ بنو دا کمی آرد کھے چک ہندہ بڑھا سا کمان بڑھا چکی ہندیا چکی شوٹی چک بڑھا ہندہ وہ دے تھلے ہوتے کسی چیخوڑ ہوتے جی لیجی دے گایا ہندہ وہ دے ہوتے مٹی رکھدہ وہ دنڈے ناڑک ماندہ ہے پھلو دا کجا گڑا کئی مانڈے سرا ہی آدک بنا دندہ ہے ایک ہوندہ اوپادان کارن ایک ہوندہ نمیت کارن اور ایتھے جے کڑا ہے بنانا کڑا ہے چک ہے مٹی ہے ڈنڈا ہے پر کمیار نہیں ہے نہیں بان ساگدہ کڑا ہوندہ ایک میار بیٹھا ہے دو جیاں چیز جانے ہیں دامی نہیں بان سکتا ایک اوپادان کارن ایک نمیت کارن ہو گیا پر جیڑا پرمیشر ہے وہ آپ ہی ہے سب کچھ خودی وہ پانڈے ساجن وڑا ہے خودی کمیار روپ ہے خودی بناڑا ہے آپ پہ پانڈے ساجن آپ پہ پوراں دے اکنی دو دسمائیہ چل دے رہیں چھڑے ایک نیالی پہ سابن ایک اوپا رہن کھڑے تینا سوارے نان کا جن کا ندر کرے ستگرو مہارا جی کہنے نے سلوکو جان کرتے ہیں کہ کارن کارن پر ایک ہے ایک کو ایک ہی پرمیشر ہے جو سارے کارن بڑھوندہ ہے دوسرے نا ہی کوئے انہا دا کارن جو ایک پرمیشر ہے اس تو بینہ ہور دوسرا جی کہیں کہ کارن بڑھوندہ بڑھوندہ نہیں ہے مہارا جی کہنے نے ہی کہاں کسی نو دوش دے سکتے ہیں کہ یہ بندے نے یہ کی تھا یہ بندے نے آئے کرتا جی اے اے نہ کرتا کیوں میں نہ کرتا یہ نہیں ہوتا ہو نہیں سکتا کچھ کرتا ہی نہ کچھ یہ تے ہو ہی جانا نہ تا تسیل روک سکتے ہیں نہ ساری دنیا نہ سائنس نہ محل نہ کوئی ہور نہ ہور کوئی بندہ آؤ دے وچھ رکاپٹ نہیں پا سکتا کیونکہ پرمیشر نے جو کرنا ہے وہ انہاں نے کاری ہی دینا جو مرجی کر لے کوئی جنہیں مرجی سیاں پا کر لے کوئی مہارا جی کہنے ایک پرماتمہ ہے انہاں نے بنای ہوئی دنیا ہے وہ خودی سارا کچھ کارن باڑے دیں وہ جے چہون جے ہوئے چہون بھئی آہا پاہ میں سارا کچھ ختم ہو جائے آ چیز نہیں ختم ہونا چاہی دی وہ اپی بچھا لیں دا وہ تھے بھی ہو کارن بنا دن دا وہ تھے بھی ہو بیدیاں بنا دن دا اس طرح وہ بیدیاں دے بناون باڑا کارن میں کارن باڑا ایک پرمیشن ہے وہ نہ سکتا پرتی بینتی کارنا کسی انگلین میں چاہیس وقت سو لیڈز پینڈا ایری آئیتھے کتھا کارے گروہ کامدے بچھ کیونکہ کدھے دوروں بیٹھے ہو نیٹھتے دیکھ لیندے نیش چینوں سو اپنا میپ کٹھ کے دیکھ لیندے کی انگلین دیکھ سپا سے پینڈا یوکے بچھے کتھے ہیں ایس وقت کتھا کتھے ہو رہی ہے ہج کل ساری ایڈوانس نے سب کچھ دیکھ لیندے نانک دیسے بلہارنے جالے تھالے مہیلے سوے سدگرو مہاراج فرماندے نے اس واحد گروہ تو اسی سدائی بلہار جاندے ہیں سدگرو مہاراج فرماندے ہیں آپ فرماندے نے آپ پرماندے میں کہنے بلہار جاندے ہیں بلہار جاندے ہیں کیمیں بلہار جائیے سدگرو کہنے نے دیکھو جال ہے للے سہاری تھال ہے ملوچ جالوچ بھی ہے تھالوچ بھی ہے عالمدہ اکاش مہی اندی ترتی مہیل ترتیت اکاش بھی سوئے و پرمیشر آپ ہی بیاپک ہیں سارے آنے میں یہ تھے جنہوں دیکھئے ہو بیاپکتا ہو دی جنہوں کسے کسے دے کرپا ہندی ہو حیتہ پرکاش ضرور بھی یہ واحد گروہ اور آپ ہاں جے میند کریے سبستہ بھی آ جائیے کہ میں درشن کرنے نہیں درشنہ درشنہ داو کنیاں درشنہ دی اچھا ہندی ہے مینوں پہلے سروب دے درشن ہون پنج میں دے ہون دس میں دے ہون پر صدگروہ کہنے نے جیڑا میرا نرگوڑ درشنہ ہے بیاپکتا ہو دے بیچ وہ ہی سریشت درشنہ بڑھا ابھی ناسی درشن سفل درشنہ کال مورت برب ہے پی اوان ہارا کنٹ لگائے اپنے جن راکھے اپنی پریت پیارا صدگروہ مہراج کہنے میں اس تم بلہار جاما بلہار جاندہ ہاں بلہار ہی قدرت وسیعہ تیرانتنا جائی لکھیا ہن یہ جب صدگروہ جی کہنے رہے تھا اپنی بلہار جائیے بلہار جائیے نرنگکار جی تو جو پانی بچ بھی نے تھلا بچ بھی نے اور اکاش وچ بھی نے ترتی ہوتے بھی نے جی چار تت آگے تھا اگنی ترت وچ بھی نے پھر اک تت جی یہ پڑھائی کروڑن بڑے کتھا سکھاؤں دے رہی جی کہہ دے جہاں ایک کی گنتی آ رہا ہے تہاں انیک عوش کہا رہا ہے جو میں کہہ دے جی کام کروڑ لکھیا ہوئے نا باقی تینے آپ پہ لہو نار لوگ لوگ ہمکار جوڑ جانگے اتھے آکے جے دو تات لکھے تھے پنجے آدھے گنتی آئے ہیں لگ آدھک یہ پنجابی چیز لہنے کام کروڑ آدھک دا مطلب پنجے تات کسی بھی گالے بیچے جدوں آپ پہ لکھنا شروع کر دے ہیں گروہ کی لکھوڑی جی آدھ آدھک یہ بھلانے اس طرح ستگروہ مہارا جی کہندنے اوہ سارے تتاں وچ جلے ہیں تھلے ہیں اپیت ہیں اپے ہیں پربو ہیں اجو ہیں ادیس ہیں اپے ہیں خیش بانی تو گاد بھارا انہیں بانی تھے تھی گوڑی بھلا پنجواں جان کی تھی وہ دا پہلے ہی سلوک ہے جل تھل مہیل پوریا سوامی سر جنہار آنک پانت ہوئے پسریا نانک ایک انکار سفلتا تھی کنجی کی اپنی جدو آپ کو سفلتا نہیں ہو رہی اپنی سارے چوندریں سفل ہوئیے اور مہارای کلگی ترکیتا جی میڑے پانچ سو دیکری بھرم گیاں نیجی ہونا ناڑ آج لوگ ساندھ پوش دے رہنے کوئی ہون بھی ہے بھرم گیاں نیجی کوئی ہون بھی ہے کوئی ہے اگا بھئی پتا نہیں مانتا پورا کے تھک بیٹھا ہوئے کوئی اوہ دا پانچ سو کیوں سی تے آج اوہ دا پانچ سو ناڑ ناڑ پانچ سو سی کوڑ رہے ہیں بھڑا پانچ سو بھاک کیا تھا تھا کوئی پتا ہی نہیں سی آج جیڑی حالتا ہو تا نتنے بھی ہے نہیں رہت بھی ہے نہیں تا کچھ بھی ہے نہیں تا ساڑے کڑو پاوری ہے نہیں تا سدگروہ مہاراج کہنے میں تا پانی بیچے میں آتے دیکھ لو بہنے تس میں تا ہر جگہ دیتے بیاب کھاں تسی دیکھ سکتے دیکھ لو بھائی کیونکہ کماری دیا تا ہر تے کرپا ہون گیا جیتے بھی ہون گیا آپ نے آپ نے سارے نگاہ اندر مارو میری کنک کمائی ہے کنک میرے نتنے میں کنک میرا ویہ آس ہے رویدہ کنک آتم چنتن ہے میرا نگاہ ماری ہے سویر دا کنک باری بھائی گروہ کے حاج پاڑ دی دا گال چھڑو کنک باری ہے جو بھائی گروہ کے حاج کنک باری مول منتر آج بڑیا گیا سارا دن میں چھو جنہاں نے کمائی کرنی ہوں دی ہو کمائیاں بڑے ہیں دیتا ہاں وکھرے رنگ ٹاں دے دی وہ تو سویر دی لگے ہوئے ہیں مہاراج کہنے آپ اپنی کمائی نو دیکھو نگاہ مارو کسی کتھے گھڑے ہیں سفلتا میلنی رہی سفلتا گروہ دے نہیں ہے کسی نو بھی کمائی نہیں دے نہیں ہے کمائیاں کرنے بڑے ہوں بھی کمائیاں کر رہے بیٹھے اونا نو جدو حکم ہوئے گا اپنی ایس کلاہ نو برتا دے گے پر اپنے کڑ کمائی نہیں ہے گلنا جا دے دیں ساتھ گروہ مہاراج آپ ہم سمجھاؤ دیں کمائی کرو کلگی تر مہاراج نے کمائی کیتی ہے جو دسان سرکبانی کمائی ہے جن نے مہا پورش ہوئے انہوں نے بچپن تو لے کے کمائی نہیں کئی کئی سو جن دیں کمائی ہے انہیں کمائی لے کے دنیا اندرہوں دے نے برتھوں دے نے دنیا ان اسے دے راستے لہوں دے نے کیونکہ دنیا ہے ہی بہت بڑی آپ ہم سارا دن آٹھ کانٹے دس کانٹے کم کر دے ہیں کھا دے لیں دو بچے ہیں اونا نپالنا ہے مور گئی دیں نہیں ہے آہ بیل دیں نا آہ بیل دیں نا آہ بیل دیں نا گڑی دا تیل کردہ کھرچا مسائی سردہ یہ دو بچے ہیں پڑھائی دیکھو پیسہ بچ دہ ہی بھی ہے یہ بھی کمائی ایک ایک پتہ ایک ماتا ماتا بھی بچاری جاؤ کر دی ہے پتہ بھی کر دا پھر بھی کھرچہ پورا آ رہا ہے تے جنہیں ساری دنیا نو برہم گیاں دی مہا برکھنے پالنا ہے دیکھنا ہے وہ دیتا کئی جگہ دی نام دی کمائی نام دی کمائی ناڑ ہی سارا کوئی سمڑ سکتا ہے آتمک راست کل بھی بہت سندر کتھا ہوئی زی مہاراہ نے کل جڑا پرسانگ باکشہ سی کئی کوٹ پار بھرم کے داس تین ہووت آتم پرگاس موڑ چیزیں جہاں تو ہی سکھ شروع کرنا ہے سکھی علی شروع ہوئی نہیں ہے سکھی شروع ہوندی جہاں آتم پرگاس ہوتا ہے آتم پرگاس اپنے آپ دا گیان ہو جانا میں کی ہاں اپنے اندر چاہتی مار کے دیکھو کہ میرے اندر لا آتمک پرکاش ہوئے ایک ہوندی اپنی بدھی دی ورتوں کرنی اپنی سوچ انسار گل کرنی ایک ہوندی گرمت انسار گل کرنی یہاں ہوتا دنیا کو گود بدھی ہے بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں اور بڑا گیان ہے کئی کئی بڑے ہوئے لیں بدوان ہوئے لیں پچھے بڑا گیان سے ہونا پاس بدوطہ بڑی ہوندی کنیاں دے گھوڑ پارو سفل نہیں ہوندے کیوں گروہ اجندہ مہاراج فرمانے پرگت بینہ بہو ڈوبے سیانے 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 بندے پڑتی تو بینہ ڈوب جاندے نے پڑتی پیل نہ کرنی پہنی آپ پھر چلو پراپتی ہوند تو بعد حکم ہونا ہے ہوند دعا کارج کا مہارا سچے پاسشاہ کہنے جنہوں میں دوائے تو ایک روپ ہویا تھا میں نے حکم ہویا جاؤ لے کے آؤ نا کہنے کہ ببان آیا پھر اتھے سچ کھن گئے پیتا جی نے میں نے کوڑ بٹھایا پرمیشن جی نے میں اپنا سوت دوہ نواز جا جاؤ تسیتر منو چلاو جا کے سندنو بچاو جا کے دوستانلا ناز خرو جا کے انہیںوں تلوہ حکم ہویا درگا تھا جتوں میں کسی حکم ہوندا ہے مہا بھرکھانا سارے انہوں حکم ہوندا ہے یہ پہلا کی کردی نے بچپن تو لے کے کمائی کری جاندی نے اور سارے مہاپورکھاں دیکھئے کنے کے بڑے ہندے نے ہو کوئی چھار پانچ بات بات کوئی اٹھک بڑے ہندہ سانت بابا کردار سنگھ جی خالصہ بی اے تک بڑے ہوئی سی مام کے ایف اے پرانی کیتی ہوئی سی ہونا نے مہاپورکھاں نے پنجبی کلاس ہی کیتی ہوئی سی بابا جنہیل سنگھ جی خالصہ نے پر انہوں نے وہ جڑی دنیاوی پڑھائی نوں پہل دی دیتی ہونا نے پانچ پاتھا تو اپنی جندگی نوں آرام کر کے ایک سو کونجہ پاتھا تاکہ اپنی جندگی نوں دیا کے آمدہ ہے جیڑا اس لائن تین چلیا ہو جارمی کی بتائی لائن ہے کہ جدو حجور صاحب گئے نے تانڈ یوٹی لگیا پھر انیس سو پچھتا جی کل کی ترمارہ تا حکم ہویا وہاں کامک کارنا حکم ہے اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے حکم دی ساری کھیڑ ہے بابا کرتار سنگھ جی خال سانوی حکمی ہویا ساند گروچن سنگھ جی ساند سنتر سنگھ جی خال سانو حکم ہویا بابا رام بر کھیڑے گارے نوں آنند پر صاحب تو حکم ہویا بابا ناند سنگھ جی کلیر آنے نوں بابا آتر سنگھ بستو آنے نوں حجور صاحب تو حکم ہویا بابا جنرل سین بھی حجور صاحب تو ہی حکم ہے تو اسے یہاں کام کرو جا کے پہلا کلگی ترمار آج ہے پھر جدو پورن حجندی کمائی تو بعد حکم لوندے نے جا پائی آہ کام تو کار جا پھر اسے سفلتا بھی مل دی ہے پھر جے اپا بینا کرپا تو ہی شروع کر رہی ہے اپنے آپ ہی سارا کچھ پھر اوچ اپا انہوں سفلتا نہیں مل دی کیوں کہ پیسے تا کہنے پلے نہیں تھی ملہ کر دی ملہ ملہ پہنس کھوڑ ہے تا کچھ کمائی ہے نہیں پھر اپا کہنے میرے مگر دنیاں توڑ دی نہیں میں بڑا جوڑ لوں نے انہوں نے توڑنا اوہ انٹرنوٹ کے دی گلہ جیڑی دنیاں نو توڑ دن دی ہے وہ اپنی کمائی ہے مان جیتا ہے جاگ جیت ساتھ گروہ مہارا سچے پاس اٹھیں دے دیں جنہ نے پرمیشر دا سمن کی تھا پرمیشر دیکھو ایک پنگتی نے میری تسلیق رہا تھی کہ پرمیشر دنیاں آتم جیتا میں انہوں نے یہ دا جواب نہیں سی سوچ دا بھی مان جیتا ہے جاگ جیت مانوں کی میں جیتنا ہے ساتھ گروہ نے سکھینی داستہ کہ پرمیشر دنیاں آتم جیتا کہنے مانوں اوہ نہیں جیتیا جانتا جو سمرن کرنے لگ جو تا مان جیتیا جا سکتا ہے مہاراج پنجمہ پاہ شاہ تھیتی گوڑی محلہ پنجمہ بانیش کہیں دیں ہست چرن سنت تہل کمائی ہے نانک اے باد بد پراکرپا پائی ہے میں پریکٹیکلی دی گل کرنا کہ میں یہ لائف جیتی ہونا کیوں تو کی کرنا میں مان جتنا چاہونا ہے میں مان چاہونا میرا مان ٹھیک ہے کہہ دیں پھر ہست چرن سنت تہل کمائی ہے پھر ہتھاں تے پیرا مال ماں پرکھان دی کسے پورن پرکھ دی سیوا کھر شاورٹ کٹ رستہ دا دیں تینوں کنتو پرنتو چھڑ کے کوئی ترک چھڑ کے ایک مان ہو کے ہمارا ایک مان ہو کے سیوا چھ لگ جائے بس جواب نہیں دینا کے بابا لینہ جی نے بے شک پرکھا بابا لینہ جی نے کدھے جواب نہیں دیتا بے شک وہ ایسیاں چیزیاں کروا لیں گیا کہ جنہاں آج بھی لوگ کہہ دے آنا ہونیاں گلہ ہی کریں جاندے نے ککرہ تو ہی کدھے مٹھے آئی چاہتی یہ بابا شریح چاندے بھی کیا بابا اللہ کھمی داسکتے ہیں وہ ہی کہہ دے سکتے ہیں پیتا جی تو ہی تاہی کر دے رہے نوڑ ساٹھی بدنامی ہویا ہے ککرہ تو ہی کدھے مٹھے آئی چاہتی ہیں یہ ہی کلہ کریں جانسی یہ ہی لوگ کو ہی بدنامی ہو مٹھے آئی نہ چڑھی ناڑے ایک پاسے آپ کا کہنے کرن کار پر آگے یہ کریں ناڑے آپ نے اتنا بشواز کر دے ہیں اوہ سارا کشی کرنو سمرتھ نے سارا کشی کرنو سمرتھ نے اس کر کے ہونہ دیو تھی یقین کرنا نشجہ کرنا گروہ تے مہا پھرکہ تے ساتھ گناہ دی بانی تے یقین کر کے چل پاؤ بس جے اپنی بدھی نو بڑھتاں گے تو کام جاگ نہیں ہوں گے بس یقین کر کے چلنا پہنے مہارا جانجی سنگھ جی اٹک دریائے پہنچ گے کہنے جی دریائے وہ پھرکے چلنا ہے بس ارداس کر کے چل پاؤ بس گروہ گرانت سیدہ سروب صاحب تم پہلنا ارداس کر کے اٹک دریائے میں چاہے کوڑے نے جنہوں پہ پھاتے اٹک دریائے تھلے یوں ہو گیا یقین ہے پچھے اور بھی سی گے کئی ٹیڈیٹ گاڑے بندے بھی اندرے اے کتے ہو سکتا اے کتے ہو سکتا سنے سرا گناہ کے گاہ سنے سیخ پیر پاتشا سنے اندی پا بھی رہا سنے ہاتھ ہو گیا سگاہ ہو ڈونگا سمندر ہاتھ تھک جنہ رہ گیا وہ جیڑے کہہ دے سی ہو گو نہیں سکتا ہوں گلنا مار دے نے ٹیڈیٹ گاہ ڈونگا 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 کارے چالیں ان دیکھتا ہونڈ دریادی پیٹھا ہی جاہی دی سی یہ کہہ دے سی بھی غلق ہو نہیں سکتی ساتگروہ مہاراہی کارے جادوں میرے آسرے تو چلیں گانا ہونڈ آپ پہاں اپنی کودھ ہی لڑاؤن لگ جادنے جیدو گرنارک دیو جی مہاراہی جنگل ہی تُرے تُرے جاندے پائی مردانہ ایک بندہ آتنے ناؤ دے مار لگیا چال پھٹا پھٹا کھا بند کر پھٹا کھوچ پھٹا لڑکیا ہویا پراڑی بند کے گٹیاں ناؤڑ کہہ دے پائی مردانہ کھچی جاندے باہر میں ربنا ملنا کہہ دے ربنا تو آگیا کتھے آگیا کہہ دے کھڑا کہہ دے وہ پرلے پاسے سنگلانہ لڑکیا ہویا بارہ سال نہ تو ان تالے میڑے آنے کہہ دے پروسائی تو دے پروسائے چاہاں کی لڑکیاں ہیں پراڑی بند کے تے پروسائے ہیں انہوں نے پروسائے ہیں انہوں نے بچاہ لے نا وہ دے پاوے ہلیں گھر بارہ سال لڑکیاں انہوں نے کو گھل دی کیونکہ وہ دے سنگل پکے پاکے بیٹھا کٹتے انہوں نے بھی لیا سی پاکتے پرین جی نو گڑے آسی کہنے انہوں نے یکین نہیں ہے ساڑتے اس کر کے پرمیشر کہنے نے جدہوں نے توڑ دے آسرے پچھے جے دلی دنگیاں دی گالک نے سنائی پرین بی نے کہی گلنا باچ لب دیا آپ پان گرو کارسی سروپ سی مار آئی دا کاربالا سی ہوتے بی بی دا بچے وہ کہنا پیل چڑ کے آگی آگی آو کہ نہیں سروپ چھٹکن جاؤں کہنا سروپ تاپا ہور لے لگتے ہیں اج لوگ کہیں اے لوگ کا نہیں بڑی آت ہے انہوں نے گرو گرام سیدھے کینڈی بید بھی ہندی ہے چاہے اتھے کے دنے کے خور آئی دیا کوئی نہیں بول دا سوپ چپ کر کے بیٹھے پیار ہی ہے نہیں کیوں کہ یہ بہت دکھ دی گال ہے کہ ایک سیکھنوں فانسی لگن لگن سارا پانتھ کٹھا ہو گیا پیلیاں دستاراں بندیاں پانتھ نے چہدیاں لائنیاں کراندے باہر اوہ سیکھنے فانسی رکن تو بعد دسمیں بار ہند بیادی بھی ہوئی ہے ایک بھی بیان نہیں ہوں دا کسے دا بھی نہیں ہوں دا وہاں جب بھی بید بھی ہوگی بھی آج روٹی نہ کھاؤ سارا پانتھ نہ کہنے رنج کے کھانے روٹی شراب ماں بیندے لوگ کیوں اوہ ناں گرو گرام سیدھے دی سامجی نہیں بیندے اوہ بیمی کہنے کی تو جا جا بچے لے جا تو بچ میں تا اتھے ہی شہید ہونا کر دواری تھی چلے آگیا ہوں اتنا حجوم چڑھ کے آگیا کلی نے کمر کسا کیتا داستیتی سری صاحب لے کے جکارہ شٹکے ہونا بانوں دوڑی وہ ساری پچ گئے باپ ساگی بچہا ہو گیا کہنے کوئی اوپر یہ گوانڈی کھڑا دیکھتا سی انہیں آگے پچھا بی بی تو سی تا دونوں کلی ہی سی کر دواری کہ تو پھر کلی رہ گی کہ بڑا بھی تیرا چلے گیا کہ جا 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 نیلے بانے آڑے کون کھڑے سی مگر تیرے اوہ سیکھ کتوں آگے سی پھر وہ کہنے میں نے نہیں پتا بس میں نے یہ پتا میرا گروہ رکھا ہے میں گروہ لئے چل پی گروہ میرے لئے چل پیا ساتھ سنگت ایسی ہیں کئی چیزیں ایک پروار دی بچ میں جا کے دلی جو کلکتے جان بومبے کتھا کر جانا تو میں اتھو ٹرین جڑ دا ہوں تسی پہلنا اپرانے ڈائم چھ اٹھاند میں نڈا دیمینے گلنا انہوں نے میں نے چلا سی دیگا سنائیو ہونو بھی کارنا دا ہوتے ہی ہیں دو پاڑ پو جاڑے بندے ہمار تاری پر باہر ہے وہ کہنا لگے مات آمدی سنوندی اندی سی گال کہہ رہی اتھے جو پیڑوں جڑ کے آئی ہیارہ بندے کہہ رہی سی بھی آج ساڑے اگلان گے مار دین گے اسی دروازے بند کر لے باہر گیاں بند کر لیاں وہ کہہ رہے پاسے برچی اڑا سنگھ کھڑا پیلے جے کپڑے چاہی ادھر کھڑا پانچھے جانے کھڑے کہہ رہے دروازے بند کر لیاں بھائی اندر آجو اندر آجو پیڑا پڑی ایسا نو مار دوں گی وہ کہنا بھائی تو دروازے بند کر لیاں ساڑی فیہ کرنا کارتا ہوں دروازے بند کر لیاں پیڑ ساری سیدھی لنگ دیکھے ہی نہیں کسے چھنگا ماتا دروازے بند کر لیاں کہہ رہے پاہی کو جل پانی چاہ پانی شاکیو کتھوں آیاں دروازے بند کر لیاں بھائی بڑا بھرمکار کیتا ہے کہنا باتا ہی شہید سنگھ کل کی ترمارہ نے پیجیا ہے تو اڈے کارتی راکھی لئی تو اسی عمر شاکیہ بانی بھار نتنیم کر دیں ساڑ سنگ جی اوکھی کڑی نہ دیکھ کر دیں ایسا سما جندگی چکڑے بھی آؤ گا تا جتھے رہت ہے جنا گرو کرامج رہت سمبھور نے اوٹھے کثہ دا انام دی بکھرا ہندہ جتھے پوری رہت نہیں ہے انتھے کثہ دا انام دی نہیں ہونا بڑا من جڑ دا جتھے رہت ہندی ہے اے گل پکی ہے میں سارے سنسار نوں کہنا جنہاں دیکھوڑ نتنے پورا نا رہت پوری ہے کرتہ تو بجیا ہویا ہے داسہ ہزار فٹوی پانی چڑھ کے آجیں ڈوبو گا نہیں ہوں نہیں ڈوب سکتا ہوں کیوں گرو کا بچن بس ہے جی نال لے جل نہیں ڈوب ہے تستر نہیں لے پاہنا ساکھا جال لے جبان دے جو سنامی آئی اپنا ایک پروار ہی سی سکھ جدہوں نے دیکھی نال دےڑے آگی سنامی بھئی ہون بھار نہیں ہوگی ہون ہوگی پجندہ بھی ٹائم نہیں انڈیا نہیں ہوں صرف سکنٹہ دیسا آدھانی فون کر کے ساڑھی یہ خیرلی فتح چلے ہوں فتح ہوگی جندگی ہوں سارے جانے بیٹھ کے واہ گروہ واہ گروہ کیوں جدہوں موت سامنے دیکھ دیا مان بڑا ٹکتا کئی جر بیٹھے رہے واہ گروہ بندرہ مینڈ بھی مینڈ رہا کانٹا لانگیا کھول کے اکھاں دے جی پانی نہیں آیا اوہ جاہ دے دیکھیا باہر سارا کروڑیا پیا ہے اوہ کا سلامت ہے کیوں پانی اتھوں آ کے ایس طرح ہی فٹ گیا اوہ ایس کر کے فٹ گیا کہ اوہ گتھے گرمنترہ جتھے رہتا ہے جتھے بانیاں اوہتھے نینڈ بھوندہ ہے جتھے اگ بھی نہیں سار سکتی موت بھی نہیں مار سکتی تانس ہی بار بار بینتی کرتے ہیں من جاؤ بھی پانچ بانیاں نہیں چھڑڑنیاں کدھے رہ راس سمپورن پڑھنی چوبی ساوڑا پڑھ مول منتردہ بھی آس سمپورن کرو میں دعوے ناڑ کہنا بھی جتھے پورن رہت ہوگی اوہتھے پورن کرپا بھی ہوگی ناڑ باد بچنا کہ سانوں کسے دسیا ہی نہیں ربنو دوشنا دے ہو بات سان دسیا نہیں وہ کہنا میں داستہ رہا سی تو انہوں بار بار جو میں کوئی سے پاگندی ہاتھی نے لات تھلے دیکھ لات توڑ تھی وہ پرمیشن ناڑ نراجگیاں کریں کہنا میری لاتنی بچ جائی پیچھے تسی ہاتھی بچ بھی تا تسی آپ ہی بیٹھے سی پرمیشن کہنا انہوں نے اکتے محابت بیٹھا روڑا پا رہا سی ہاتھی پاگل ہو گیا ہوئے بچ ہوئے پاسے ہوئے محابت بچ ہوئے تو محابت بچ ہاتھی ہی دیکھا پرمیشن ناڑا پرمیشن ناڑا تو اسی یوں فیل کریا کرو جدہ کوئی بندہ کچھ کہندہ کوئی صلاح بندہ میں ایک گلد محسوس کردی یہ بندہ نے انہوں گلد کہی کہی برماعت مہت نے کہتے کہہ رہا میں نے بیا گلد نہ کرنا مہاراج جی سارے میں جب بیٹھے سدگرو مہاراج جدہو آپ پہ یہ انپا بکارن لگ جی ہے کہ ہریک سریر میں جب بیٹھا ہے اور میں انہوں دا سرہا ہے کہہ رہا ہے سمجھا ہے جدہو کوئی تو انہوں چنگی گلد دا سرہا ہوئے تا پرمیشن دا سرہا جدہو گلد گلد کہہ رہا تا سمجھو کڑ جگہ ہے شتان ہے گلد گلد کر رہا میدنا آسٹو پدی آٹھ پاؤڑیاں اوچارن کردے ہاں داس داس پنگتی دیاں چھے آٹھ پنگتیاں تک دندے ایک اپردیش دو پنگتیاں پھر اپنی سکھیاں دندے کرن کرا من کرن جو سارے سنسار دے کرن ساتھ جو مہی تا تا دکا انہ دوارہ کرون بڑا بھی وہاں بڑیاں ننگیاں جا رہا نہیں ہے یہ کمیں کرون دا اپنے آپ ہی کرون دا اچھا کر دا ایک تو بہت ہون دی پھر مایا مہی تا تین گونا مانج سوکھ میں تا 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 پانج ستھوگل تا 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 پھر سیشٹی تا رجنا سریراں تا بڑنا ترتیاں تا بڑنا اوہ کارن بڑائی جاندہ جیڑا لوگ سریشٹی تے بھرے منڈا تے دگا رکھ دے رہے ہیں انہوں پتہ ہے کارن بڑھ رہا یہ کارن نے بڑھ جانا ہے پھر اپنے ہاتھ کچھ نہیں رہنا کارن اچھا کہنے ہم مرشا کلو بھائی دیکھو ایک دل سنگیاں ماں پر کہنے پھائی ایسا سماؤنا پانج پیارے نہیں ملنے پھائی باتا کھنڈا کچھ نہیں ملنا پھائی نیتنے ہم نہیں پھر پھائی بانی کانٹھ کارلو بانی کانٹھ پیسہ گانٹھ سیاں نیتنے بانی کانٹھ کارلو جنہی ہندی کوئی سماؤ ایسا نہ آجوے کہ ام مردیاں دارتا ہی نہ ملنے پھر لوگ پھر لوگ کانے پجھنا بھی ام مردیاں دارتا ہی نہ ملنے کیلے آؤں گے ساتھ گروہ کہنے ام مرد پیار نال یہ بہت بڑی باکششاہ ہے جس ام مرد گروہ گوبن سنگھ نے سب تو پہلا پنجا پیار ہے تو آپ شاکیا ہو کوئی مڈی موٹی گالدی سی اس طرح دس میں پاہششاہ مہار آج نے بھی کیا سی بابا کالات آری جی نو کہنے گروہ ناکدی گدی تے ہی ہاں سی اسیوں بجن کا رہے ہیں ماں برکھا کوئی بندہ آیا وہ سمجھا اور لگے ہو اپنی انگلدان سناوے انہوں نے ایک گل کہیں اچھا تم مہارای دانا دس میں پاہششاہ دانا جادے سے آنا آگیا انہوں نے نہیں شکیا تم جادہ سے آنا وہ پھر چپ کر گیا انہوں نے دماغ جگل پڑکی بھی غلطہ سہی ہے جے کل کی ترمہارا شاک سک دیا انہوں نے پروار شاک دیا سارے بڑے بڑے گور سکھانے شکیا کہ پھر سانوے شکنا چاہیتا جو تس پاہوے سوئی ہوگ جو واہ گرنوں پاہدہ ہوئی ہوندہ ہے دوڑی گالدی ہوندی یہ بھی ایک بڑی دونگی گال ہے سمجھا شکریہ وہ بڑے گیا نہیں یہ بھی گل گل اپنی مردی نہیں موڑیا ایک بڑے گیا جو بڑے گیا جو بڑے گیا پہلا بڑے گیا پہلے گیا پہلے گیا پہلے گیا یہ پہلے گیا یہ رب دونگ ہے کہ یہ نہیں حکم ہے اے بھرکی میں کھانے 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 وہ باچ ساندازدہ نس باچ تک بڑے گیا بہت سارے لوگ پر ماتما دیا کیتیاں ہوں گیا جنہوں بشواس کر دینے اور اس گل بھرک دینے یہ بھی ایک بڑا بڑے گیا جنہوں کو یہ پرشن کر دا ہے کہ سارا کوئی حکم دی کھیڑ ہے جی پھر اسی بھی حکم چیئے ہیں جی اسی بھی شراب پینیاں بھی حکم پہ چیئے ہیں لیکن حالے نہیں سمجھوں گے بڑا ٹیم لوگو سمجھنے حکم دی کھیڑ سمجھنا بہت ہو کھا کھین میں تھاپ اے اتھاپ پنہارا او ایک کھیندے وچی تھاپ ہوندہ اتھاپ پتی کردہ ہے اتھاپ پنہارا جڑک پالنا کردہ ہے اتھاپ پنہارا بنداش کرنے والا ہے تھاپ اتھاپ بھی تھاپ سب کچھ واپ ہی کردہ ہے دیکھو انہ کی ٹیم لگ دا ہوندہ ایک کھین اے باس اکھ چمکی ایک کھین ہوگیا اے اکھ چمکن دے سمجھ تک ہی جو ہوڑا ہو جاناں جو سیفٹی ساجدہ ایک چھنوچ جو کچھ ہوندہ تاں بھی ایک چھنوچ ہی ہوندہ ہے صدقوی مہراج کہنے ایک چھنوچ ہی ہو جاناں پتہ ہی نہیں لگدہ ہے لوگ کی پویدے ہو کتنا آگیا مہتہ آگیا ایک چھنچ ہی ہوگیا سارا کچھ دیکھ دے ہی کھلدر گیا سارا کچھ انت نہیں کشب پارا بارا اوڈے اور اور پار دا کوئی انت نہیں ناورلا حصہ پتا ہے ناپرلا حصہ پتا ہے اور وار پار میرا صحبت ہے وار وار ہوں جاؤں جیو وہ نہیں پتا ہوں دے ہکم حکمیں تہار اتہار رہا ہے اوہ پر میچے آپ اتہار ہندہ آسرے تو رہت ہے نرنکار نربکار نرب ایک خر ہے نرب ملکہ آسرے تو بنا اونوں آسرے نہیں لوڑ نہیں پہندی سنوں آسرے لوڑ پر میشنو نہیں آسرے لوڑ آپان لوڑ ہے سنوں آسرے لوڑ ہے سی مرم دی کی لوڑ ہے ایدی کی لوڑ ہے نہیں بندیاں تہینو لوڑ ہے پھائی مرنا بھی ہے کوئی جا کے جواب بھی دینا غلط کم نہ کر ساتھ گروہ مارا سچے پاس چھتا اوہ پروپکار کارن ہے تا سچ خند توں تو کی بانی روپ ہو کے اتھے پرگٹ ہوئے بے میں تا تیرے کوڑ آگیا سب کو تین دستا جو میں نیویگیشن سارا کوئی داندھا جے بندہ پھر بھی گلد چلے جاوے بھی اپنی مرضی کرنی ہے وہ پھر کہنا میں ہوں بھی کر سکتا ساتھ گروہ کہنے میں تا روح والی گروہ کارچ سویرے پنجا بانیاں دے روپ بچ حکم کرنا شابد روپ ہو کے آسا دیوار چھ میں تین دستا شخم نی صاحب بچ میں تین دستا رہ راس بچ میں تین سمجھا ہونا ہے سولہ صاحب بچ تین سمجھا ہونا ہے دو ٹیم کتھا بھی سمجھا ہونا ہے تین میں کیرتر مچ بھی سمجھا ہونا رہنا ہے وہ بندیا بندیا باندھا باندھا صحیح چالا صحیح چاہ تو بھی نگال باندھا میری اور دینوں کیڑا حکم ہونا ہے حکم تار اتار رہا ہے آتار ہم دا آسرے تو رہتا ہے پر اور نہ سارے انوں اپنے حکم بچ تار کے رہتا ہے اوہ دے حکم دے بچ سارا کو چلتا ہے جننا بھی کچھ اپنا دیکھتے ہیں سارا حکم بچ ہے مہاراہ کہنے جس نو ساج ندھاک سی دسمن کمن بچار چوینہ سکے دے چاہ کو نفن جائے گوار مہاراہ کہنے نے جے سادو سرنی پریتن کے کمن بچار دانت جیب جے مراک ہیں دوشت ارشت سنگار آجیب اپنی دندان دے بچارے ہیں کسے دے بطی کہہ دے ٹھائی کہہ دے لٹی جیب نو دیکھو کچھ نہیں اینی پولی ہے جے کتے گلتی نر تھلے آجے لہا دندان دے بہت دکھ ہوندہ ہے پر پھر بھی پرباطمہ جیب نو بچا کے رکھ دا ہے مہاراہ جی کہنے نے اس طرح پرباطمہ اپنے حکم دے اندر سارے نو بچا کے رکھ داتا ہے تو اسی کدے بچار کے دیکھو تحتی اسمان بھی چڑی فیردی ہے تارے آپ کو اپنے گیڑے کر دے فیردے نے کنی سیٹنگ آئے کروڑاں تارے ہیں دی بھی ایک دوجہ نل ٹکراؤں دے نہیں ہے ایتا پہ تک آنٹے بعد ہی دنیاں کو کجا کریں جو بڑاؤں کیوں اندھ نے کنیت آنگلہ دنیاں بڑھائی ہے یہ دنیا مکدینی ختم نہیں ہندی پر جیو چاہون انہوں نے بھی ایک بہت بڑھا اپنے آ رہا پہاڑ جیاں کوئی بہت کافی بڑھا تارہ آ رہا پر سائنس کے دیوں نے ترتی دے صرف لگیاں ہی لگنا سیدھا دی مچ بچنا کیوں کہ سندھا وائدہ تاہیتھے کنکا کنکا کھلدر جانا آپنا ترتی دانوں کئی گنا بڑھا ہے صرف کوڑوں ننکڑ ناڑی یہوں ہی لے جانا جو چھوٹی جی کار ہونا ٹرک لنگ جینا پہ کار ساری ہی لے جان دی اپنی ترتی دان ہی لے جانی ہی لے جان دی اپنی ترتی دان ہی لے جان دی او تاہ کافی دے رہا ہے یہ ہون دی گال دی ایف کر کے ہون دا تو کئی چیزیں پہل نہیں پرکیا ہون دا دیکھیا ہون دا مہاراج جی کہنے نے دیکھو کوئی چیٹ کراؤں دی نہیں آپ سے جدو گڑی جو ہاں پا لمبے سفر جو کار پہنچ دے ہیں تانواد کریا کرو مہاراج لے آئے ہیں تورنویڑی بھی ارداس کریا کرو مہاراج جی لے چلدے ہو تسی اپنے پیرے تھلے پہنچ جاندے ہیں تو شکر منونے ہیں پرماعتمادہ آہ کھور پڑی سی ہون سی چینل تے بہت دائیں بس چلے گئے ایکسیڈنٹ دے ویچ پریمی دوان سنکے جاندے ہون دے بہت دکھ ہون دا ہے پہلا بھی کئی پریمی اس طرح ہی چلے گئے گرمک پیارے کنیٹا ویچ بھی سنگ چلے گئے بڑے سونے گتگے والے سنگ سنگ سیگے ہوئے ویتھے بھی کئی چانس پرانے ہوئے پہلا ہوئے بہت آج بھی یاد آتا بہت دکھ ہون دا مہن دو پول دے نہیں ہے کہ اسے گئے کیوں جنہ دے ہوتے کرپا ہوئے گرو دے بانے بچ ہون گتگئی ہون بانی پرن بڑے ہون ایک ہیرہ چلے جاوے بہت دکھ ہون دا ہے ستگرو مہارہ سچے پاسہ کہیں دے نہیں حکمیں اپ جا حکم سماوے وہ دے حکم بچے سارے جی پیدا ہندے نہیں تے حکم بچی سما جاندے نہیں یہ گلوں سمجھن دی لوڑ ہے حکم بچی جی واندہ ہے حکم بچی چرے جاندہ ہے یہ سے دوں شارٹ کٹ سانو سمجھاتا ہے کہ حکمی ہونے آکار حکم نہ کہیا جائی حکمی ہونے جی حکم ملے بڑی آئی سویرے ہی جو پڑھ دے ہیں وہ دوں مانچو گلوں بسا لیا کرو لڑ دے نہیں میرا ہی نہیں کام خراب کرتا میرے عیدہ کرتا کارانچ لڑائی دیا وہ میری روٹی کھا گیا وہ میرا کوکھا گولا پی گیا اور میں دودھ لیا کر رکھا ناڑے لوڑ پاڑھ کر دے ہیں ناڑے لڑ دے ہیں وہ ماندے نہیں پانی نو جیدہ دانہ پانی شکھا گیا چوری نہیں کو کھاندہ یہ لکھے ہوئے ناڑے کو کھاندہ نہیں کھا سکتے جیو اندر ہردے چر مستک میں چھ گیاں نا کسے گلدہ چگڑہ ہندے نہیں ماں پرکھا لڑ دے ہی نہیں کسے گال پی چھ اور ہی لڑ دے ہیں سیانہ بندہ ہیں لڑ دا ہندہ بچے لڑ دے ہیں آپ سے گلہ پیچھے لڑ دے ہیں کیونکہ اندھا پتا ہے حکم بچ کھویڑ ہوئی ساری وہ کسے دے گئے تو بھی دیلوندے آئے تو بھی دیلوندے بڑا ہم کہا نہیں حکم بچ آیا حکم بچ چلے جانا حکم بچی کھیڑ ہے ہر ایک گالہ اندھا نے حکم بچ ہی مان دے نہیں ہے انہوں نے گصہ ہوتا ہی نہیں کئی کہنے میں انہوں گصہ بہت ہوتا ہوتا ہے تائیہ ہوتا ہے کہ حکم بچ نہیں چلتا گصہ اسے کہا کے ہونے کہ حکم تو باہر ہو جانے آپ چے دماغ ناڑ سوچئے بھی ایک گورمت تنسار سوچئے کہ حکم ملے بڑی آئی حکمی اکتمنیج حکم لے دکھ سکھ پائی ہے ایک نہ حکمی بکسیس ایک حکمی صدا پوائی ہے حکم ہے اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نان حکم ہے جے حج ہے تا ہوں میں کہنا کوئے جدہ حکم بچ کھیڑ چل رہی ہوں دی آیا جدہ یہ گلنوں مڑا مڑے انہوں سمجھنا چیز کر دیں تو انہوں اپنے آپ ہی پتہ لگ جائے گا ہاں ہمیں حکم چرینہ یہ حکم نہیں سی تاکہ میں عام طور تے گل سارے ہوں کہتنا کئی ہونے جان وڑے ہیں بیسی جان وڑے بیجا لوڑ جان کے جائے جائے تھے بھی کئی ہونے کام ہوندہ ہے کئی ہونے 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 میری آقاں تریگہ میں نے انہوں نے پکہ کرنا ہے اور داس دسوں کتنا کارے ہیں میں بہت دوگل نہ جاندہ بیجا جاندہ میں یہ کہی تھا جے تھے دانہ پانی لکھیا تیرا وہ تھے دا تا 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 کہہ دا پیاؤو بھی نہیں روک سکتا جے نہیں لکھیا پھر کہہ دا پیاؤو بھی تینوں پیج نہیں سکتا دوگل نہ بیسی جو بیٹھا پکیاں رکھیں بیجا تھے بڑا بھی لوگ سکتا جے کہنے جانا جے نہیں جانا تا پھر کوئی ریپے آئی سکتا ہریک گل میں چاہی پکی رکھیا کرو بھی جے دانہ پانی آنا تو کھانے ہی کھانے چاہے جدہ مرضی لے کے جا جے دی آپ پر روز بانی پڑ دیں بانی دیں انسار تا چلنا کسی تا کامی نہیں ہو تا چلدی نہیں بانی انسار لڑی جاندے آپ اس مجھے ہریک گل بیچ میرا ہو ہی نہیں کیتا میرا ہی نہیں میرے رشتہ دار میرا کھا گیا وہ میں تو انہیں پیسے دب گیا وہیں کر گیا رب دے پیار ہے کہ ہکم بیچ اچھا پیدہ دینا ہونے یہ تو میں لینا ہونے پہیے پرمیشتہ دا ہکم ہی ہے یہ تا نہیں کہ آپ اپنے نلاج کسی نے توکھا کیتا ہے تیسی کے دے کیتا ہی نہیں ہو جانسی کسی نے تو کھائی نہیں کر دے اپنے آپ نگاہ مار کے دیکھیں اپنے بہت خراب ہیں یہ نہیں کہ اپنے صحیح ہیں یہ ایسے جنم بچ نہیں تو پیچھلا 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 تو پیچھے کروڑا جنم ہو گئے اپنے چل دیا ہے کئی بار گلتیاں ہویاں اپنے پیچھے کروڑا جنم ہو گئے میں تا مہارا جگہ یہی بینتی کردہ ہمیشہ کہ لیکھا ہے کرتا ہے نہ چھوٹیا ہے کھن کھن پولنہار بکش نہار بکش لے نان پار ہوتار مہارا جی جی تسی ہم لیکھیں آنے ہیں ساوچ رکھوں گے نا پھر نہیں بکش آ جانا ساڑھے تا بکش لو جی بس ساڑھے کرپا کردے سے بکشے جائیے ساڑھے گلتیاں نچتارنا جی ساڑھے اپن نچتارنا مہارا جی ساڑھے تے کرپا کردے ہو جی کرپا درشتی نارتکو مہارا جبے بینتیاں کریں چلو حکمیں اوچ نیچ بیاؤہار اوہر حکم بچی اوچ بندہ نیچ ہو جاندہ ہے تے نیچ اوچ ہو جاندہ ہے اوچ جاتے نیچ دا گیا بھار ہو رہا حکم دے بچی سارا یہ تھے گل مک نہیں کہی کئی لوگ کہنے نے اے مہتہ جی حکم بچی کار رہا ہاں کئی لوگ گلت چیزیں بیچ دے اسیوں نے جا روک دے وہاں گلت کم نہ کرے کرو کنڈے بیچی جاندے ہو پیسے تا نار نہیں جانے جیڑے گلت کم کر کے کمائے ہو تیرے جیڑے پاپ بیچے نے کنڈے نار چلے جانے لے کے تسی کہہ دے جی حکم بچے یہ دربانے کی لکھیا بندہ حکم بچی کردہ ابھی سیاں نے بڑھ جاتے دے مہاراج سچے پاشا کہہ دے جی تسی حکم بچے کہنے ہو بڑے سیاں نے ہو فسٹ اے گل مان لی تو آڑی بھی پر تسی کرے گرو گرل سا وگے بیتی کیتی کہ حکم دے مالک جی میں گلت کم کر رہا میں نو ٹھیک کروالو مہاراج میں ایک کرت کرنے نہیں چھاؤں گا ہاں سے کئی جانے آ جاندے ہیں اوہ جی اسی پھیر ہو پھلانا کم کرتے ہیں نارے ہم مرتوی شکیا ہوتے پاڑ کر سکتے ہیں بیسے تھا میٹ ہاتھ چپڑیا ہوندہ نار چاوڑی دا پاڑ بھی کردے ہیں ہاتھ تباک کوئی پڑیا ہوندہ میں اے سلا دوں گا میں چھے مینے سال بچے اپنے کم نو چینج کر دے ہیں جی دھو نو ہزار پاؤنڈ دو ہزار پاؤنڈ بندہ مینے دا اوہ کام بچے میری دائے اے آبی جے تھارہ سو ملجے کسے کام دا سوڑہ سو بھی ملجے تاں بھی بھی کیوں کرت ورت کر ترم دی مہاراہی نے کہا پائی گندہ دے راہی اور ساتھ گروہ کہنے آمدن سو کرت کریا بڑیا نو ہے بڑیا دیشا کے صلاح دیتی ہے اور انہوں دے کام مہاراہی نے بدلائے بھی دے ساتھ گروہ جی اے ستوں بھی بھدیا دے مہاراہی نے یہ تا سمجھ گیا بھی حکم بچے پر تو کجھے میرے کے ارداس نہیں کیتی ارداس بھی تُس ہی کر دیا ہوں اہیں کھڑ جانتا ہے گولک چماڑا مٹھا پاک نہیں ارداس دیں جے سچ مچ پادشاہ کے ارداس کرنی ہے کہ سی شنان کرو دیکھ دی راستے لے آؤ کلو 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 اٹھا کھنڈ کے اہو لے آؤ او پیٹا کرو گولک بچ مہارا پاو پھر کوئی جب جی ساہو کرو بے کہ بینتی اوٹ جو میں پاچھا کوڑ بےنتی کر دیا کوئی ویدی ہوں دی کو مریادہ ہوں دی یہ تھوڑی تُرے تُرے ہوں دے آ کے ہٹا 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 داس بھیتی شروع کر لی پھر میری بندی نہیں مہاراہی کہنے نے تُو آ کے پائی میرے اگے جنہوں راست رکھیں گے کڑا پرشاہ دی راست کڑا پرشاہ د بڑھا لو دیکھ دی راست بڑا کے نہیں کرو دے ہونا ہے سارے دیشنا چیسی بےنتی کر دے ابھی کئی گردواریاں چاہے بڑا کے لے کے تُرے ہوں دیا میں پھر سمجھا آنا راست رکھیں کئی بندے سکٹا پین دیا گڑی ویجی جوٹھی پا کے بیٹھوں گے پھر دوسری کئی پرکار دیا جوٹھیاں مٹھے ہاتھ لگے ہوں دے گڑی گڑا سچی ہوں دیا پھر ایتھے سچ مندار دیکھ بھنجے ارداز ہوئے آپ بھی بینتی کر لو تا ساتھ گروہ کہنے لنگر کار کوئی کار اوپر اللہ میں جنہیں نو بینتی کیتی ہے دیگ بنا لی پائی دیگ بنا کے جا دیگ دی راست رکھ کے بینتی کریں میں انہوں آج تک سوچ ہوں ایک قدے بندے نے کہا کام نہیں بڑیا باقی دن اند میں کہنے بڑیا کیا ہوں کہ اوڈر نے کوئی فارٹ ہندہ بچ اور ساتھ گروہ جی جرور بینتی سن دے جا پھر دیگ ناڑ بینتی کریں ایڈا بڑا پات شاہ ہے دین دنیاں دا مال کا ہے وہ دے کڑوں ہی نہ کھڑو آگے وہ نہیں کہا دیکھ دے دا مال کی تکل ہکمیں انک رنگ پرکار وہ دے ہکم بچی انیک پرکار دے رنگ اند تران تران دے رنگ دو جے بھی انیک پرکار دے رنگ اند مان دے آپاں ہکم دے بچ ساریاں کھڑا آنے مہاراج کہنے نے کدے بھی کوئی کرپا ہو جے سوک مل جے تا بھی تیرے ہکم بچے دوک مل جے تا بھی تیرے ہکم بچے دوک مل جے کوئی میرا کارم ہونا ہے جب میں کوئی گلتی کیتی ہونا ہے یہ ماندے اندر مان کے چلیے میں گلتی کیتی ہونا ہے تا ہی ہوتا ہے اس طرح ہو رہے ہیں میرے ناڑ اور پھر بھینتی کریے گرو صحابہ گے پھر وہ جے شابد ہندے بانی دے اندر آم بندے دے گالا لانکھ ہندی سو جے مہا پورش جڑے ہندے دے ہوں کئی چیزیں ہاں داست دن دے ہی ہی بینتی کیتی بھائی مارا یہ جڑی مایا نہیں اپنے کڑ کئی بار ہندی میرے کڑ جنہوں بہت مخیائی وچھ سی گئے ہی وہ تو بینتی کیتی بھی جہاں میں شابد پڑھنا جانتوں میرے بل ہیں کہنے دینا مایا میرے جاندی ہے پر کی بھائی پھر پانے تو باہر ہو گیا جب میں شابد پڑھ کے مایا منگی ہے وہ نہ نگاہ مارا یہ بینتی کیتی بھائی مارا